ایک مسئلہ کی حضرت میں ہم عرض کریں گے وسیعت کے سلسلے جب انسان میں موت کی نشانیاں نظر آ جائیں جب انسان احساس کرے یہ آخری وقت آ چکا ہے اور عالم آخرت کی طرح سفر کا آواز ہونے والا ہے تو اس وقت انسان کے اوپر چند چیزیں واجب ہو جاتی ہیں یہ کہ لوگوں کی امانتیں اگر اس کے پاس موجود ہیں تو فوراً ان کے سر پرستوں یا ان کے مالکوں تک پہنچا دیں یہ آپ کی امانتیں ہیں فیسے ہیں دائیدات ہیں اشیاء ہیں جو بھی ہیں یا اگر مالک نہیں ہے ان کے وقلہ تک پہنچا دیں اگر ان کے وقیل ہوں یا پھر کم از کم انہیں اطلاع دیں کہ اپنی امانتیں لینے کے لئے آ جائیں اور آ کر لینے اگر یہ ممکن نہ ہو کہ مالکوں تک پہنچانا مالکوں کو اطلاع دینا یا ان کے وقیلوں تک جانا اور انہیں اطلاع دینا ممکن نہ ہو اس وقت حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسا بندوست کرنا ضروری ہے اعتمینان ہو جائے اس شخص کو کہ مرنے کے بعد یہ اموال یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائے گا تو ایسا انتظام کریں مثلا وسیعت کریں وسیعت کریں کہ یہ فلا فلا اموال ہیں اور ان اموال کو مالکوں تک پہنچا دیں اپنے وسیع کو وسیعت کر لیں اور وسیعت پر گواہ بھی حضرت دیں فلا 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 اشخاص کہ یہ گواہ ہیں اور مالک کے مالکوں کے نام اور مالک کی جنس کہ یہ کس قسم کے اموال ہیں مالک کا نام کیا ہے اور خصوصیات اور محل وقوع کی اموال کہاں پر ہیں قرآن زمانے میں بعض لوگ سپنا دیتے تھے امانتوں کو بعض لوگ مختلف جبوں پر دارے لگائے رکھتے تھے اور آج کل کے دور میں مثلا پیسے ہوتے ہیں بینکوں میں ہیں ایک آنٹ میں ہیں یہ چیزیں بتا دیں کہ فلا فلا یہ امانتیں میرے پاس ہیں اور اس حضر جس مقدار میں ہیں اور محل کو خوبی بتا دیں کہ کہاں پر موجود ہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں وسیع اور گواہوں کو بتانا ضروری ہیں ایک وسیع ہوگا جس سے آپ وسیعت کریں گے اور جو شخص اس وسیعت کو قبول کرتا ہے وہ وسیع بن جاتا ہے اور اس پر ایک دو بندوں کو گواہ بھی رکھیں کہ میں نے انہیں وسیعت کیا اور انہوں نے قبول کیا ہے حضرت عیدلہ سستانی کا فتوائی ہے کہ کوئی احساب اندبس کریں کہ مرنے کے بعد مارکوں تک پہنچالے مسئلہ وسیعت کریں حضرت عیدلہ مقارب شیرازی فرماتے ہیں اس صورت میں کہ مالکوں تک اور ان کے وکیلوں تک سربرستوں تک دسترسی نہ ہو تو پھر حاکم شرعی کو دے دے وہاں ہوا حاکم شرعی اس دور میں کہ غیبت آبا امام زمان علیہ السلام کے دور میں فقیح جانے وہ شرائط ہیں وہ مرجع تقریب جس کی آپ تقریب کرتے ہو حاکم شرع ہے آپ کے لئے اس تک پہنچانا چاہئے اگر حاکم شرعی تک سربرستی نہ ہو تو پھر وسیعت کرنا چاہئے وسیعت کریں اور وسیع اور رواہوں کو مال بھی بتا دیں مال کی جنس بھی بتا دیں اور مقدار بھی بتا دیں اور جگہ بھی اٹھیں بتا دیں اور خصوصی آدمی اٹھیں بتا دیں کہ ماں کس قسم کا ہے اس کی یہ خصوصی آدھیں تو یہ اس شخص پر واجب ہے جو یہ احساب کرتا ہے کہ اپنے مدنے والا کہ اس کے اوپر واجب ہے وسیعت یہ ہے کہ انسان تاقید کریں کسی کو یا اپنے اولاد کو یا کسی دوست کو یا کسی شخص کو کہ اس کے ورنے کے واپس کے لئے بھلا بھلا کام انجام دے یا اس کے مال میں سے کوئی چیز اگر کسی کو دینا ہو بتا دیں کہ اتنا مال اسے دیں بھلا شخص کو دے دیں یا خیرات کرنے کی وسیعت کریں کہ بھلا بھلا ہموار ہیں یا اس مقدار میں پیسے میرے نام پر خیرات کر دیں یا آپ کو امور خیریاں پر خرچیں مسجد بنا دیں امان بھلا گاب بنا دیں بھلا ہی کام کے لئے پل بنانا سلکیں بنانا ہسپٹر بنانا ان پر خرچنے کے لئے وسیعت کریں یا جو دیرے کفالت اولاد ہیں ان کے لئے وسیعت کریں کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی مثال آپ کفالت کریں اور ان کی ساتھ ورستی کریں اور کس شخص کو آپ وسیعت کریں گے اسے وسیع کہتے ہیں فقی اسطلاح میں خدا مند متعال نے وسیعیت کو مؤمنین پر اور متقین پر ایک فرض قرار دیا ہے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں اگر مؤمن ہوں اگر میں متقین ہوں تو میرے ذن میں یہ فرض ہے کہ میں وسیعیت کروں خدا مند متعال نے سورہ بطرہ میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احتکم الموت تم پر فرض دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ہی موت کا وقت آ جائے انترک خیرا اگر ماں وغیرہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو پھر الوسیعیت اس پر فرض ہے کہ وہ وسیعیت کرے لبواہ جائیں ماں باپ کے لئے وسیعیت کریں جو کچھ ماں باپ کو ملنا ہے میراف میں سے اس کی بھی وسیعیت کریں کتنا احساس کا ہے یا اگر وہ اپنی اکتہائی حصہ خود مرنے والے کا حق ہے کہ وہ وسیعیت کریں کہ یہ اکتہائی حصہ مثلا والدین کو دیں یا خورا رشتدار کو دیں یا اس سے دیں لیلوالدین والاقربین اور استداروں کے لئے وسیعیت کریں بل معروف مناسب طریقے سے وسیعیت کریں چند روپوں کی وسیعیت نہ کریں کچھ کی عرضش نہیں ہے اکتہائی سے زیادہ کی وسیعیت نہ کریں کہ شاہدان جائز نہیں ہے یا ایسی وسیعیت بھی نہ کریں کہ جس سے کسی کو محروم کریں بعد لو وسیعیت کرتے ہیں کہ فلان میرے بیٹے کو ماننے سے میرات نہیں ملے گو آپ کی اختیار میں نہیں ہے آپ ایک بٹا تین کے مالک ہیں اس پر آپ وسیعیت کریں باقی خود بہت خدای وارثیم کا حق ہے اسے مثلا وسیعیت کرنے والا روپ نہیں سکتا ہے تو وہ وسیعیت حرام ہے ایسی وسیعیت نہ کریں مناسب وسیعیت کریں یا شاییت ری تیسی دی المعروف معروف تیسی حقا على المتقین یا وسیعیت کرنے والا متقین فرق حق ہے صارت حرق لازمین چیز ہے مناسب وسیعیت کرنے والا متقین ونقسم علیه بیسمك الہظیم الاحظم الاحظم الاحظل لتلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمہ یا رحمہ یا رحمہ یا قلب قلوبی سبت قلوبنا على دیت اللہ محن ومعنیك رافظ علينا ومفضلیك رغظ علينا وانسر علینا من رحمتين رغظ علينا من رحمتين رغظ علينا من رحمتين رخ حق ہے رجعی محمد وآلها طیبیين الطاحنین رحن اؤمنین وزمئنان رحل اللہ من يقرأ ساتحة place صلاة